سکوزات دسویں باب اور ابی ملک کے بعد طولے بن فوہ بن دو دو جو عشقار کے قبیلہ کا تھا اسرائیلیوں کی حمایت کرنے کو اٹھا وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں سمیر میں رہتا تھا وہ تئیس برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا اور مر گیا اور سمیر میں دفن ہوا اس کے بعد جلادی یائر اٹھا اور وہ بائیس برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا اس کے تیس بیٹے تھے جو تیس جوان گدھوں پر سوار ہوا کرتے تھے اور ان کے تیس شہر تھے جو آج تک ہوئیت یائر کہلاتے ہیں اور جلاد کے ملک میں ہیں اور یائر مر گیا اور کامون میں دفن ہوا اور بنی اسرائیل خداون کے حضور پھر بدی کرنے اور بالیم اور استرات اور ارام کے دیوتاؤں اور سیدہ کے دیوتاؤں اور معاب کے دیوتاؤں اور بنی امون کے دیوتاؤں اور فلسطیوں کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے اور خداون کو چھوڑ دیا اور اس کی پرستش نہ کی تب خداون کا کہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو فلسطیوں کے ہاتھ اور بنی امون کے ہاتھ بیچ ڈالا اور انہوں نے اس سال بنی اسرائیل کو تنگ کیا اور ستایا بلکہ اٹھارہ برس تک وہ سب بنی اسرائیل پر ظلم کرتے رہے جو یردن پار اموریوں کے ملک میں جو جلاد میں ہے رہتے تھے اور بنی امون یردن پار ہو کر یہودہ اور بنی امین اور افرائیم کے خاندان سے لڑنے کو بھی آ جاتے تھے پس اسرائیل بہت تنگ آ گئے اور بنی اسرائیل خداون سے فریاد کر کے کہنے لگے ہم نے تیرا گناہ کیا کہ آپ نے خدا کو چھوڑا اور بالیم کی پرستش کی اور خداون نے بنی اسرائیل سے کہا کیا میں نے تم کو مصریوں اور اموریوں اور بنی امون اور فلسطیوں کے ہاتھ سے رہائی نہیں دی اور سیدانیوں اور امالیکیوں اور ماؤنیوں نے بھی تم کو ستایا اور تم نے مجھ سے فریاد کی اور میں نے تم کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا تو بھی تم نے مجھے چھوڑ کر اور مابودوں کی پرستش کی سو اب میں تم کو رہائی نہیں دوں گا تم جا کر ان دیوتاؤں سے جن کو تم نے اختیار کیا ہے فریاد کرو وہی تمہاری مصیبت کے وقت تم کو چھڑائیں بنی اسرائیل نے خداون سے کہا ہم نے تو گناہ کیا سو جو کچھ تیری نظر میں اچھا ہو ہم سے کر پر آج ہم کو چھڑا ہی لے اور وہ اجنبی مابودوں کو اپنے بیچ سے دور کر کے خداون کی پرستش کرنے لگے تب اس کا جی اسرائیل کی پریشانی سے غمگین ہوا پھر بنی امون اکٹھے ہو کر جلاد میں خیمہ زن ہوئے اور بنی اسرائیل بھی فراہم ہو کر مصفہ میں خیمہ زن ہوئے تب جلاد کے لوگ اور سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے وہ کون شخص ہے جو امون سے لڑنا شروع کرے گا وہی جلاد کے سب باشندوں کا حاکم ہوگا مصفہ کرنے پھر بنی امون